تیگ ٹی وی اپ ٹی وی اپٹیٹس یو اباوٹ کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe ڈیلی کنیڈیان نیوز بولیٹن in ہندی اور اوڈدو only at تیگ ٹی وی اونٹیلی حکومت نے تفریحی سہولیات ایک مرتبہ پھر کھولنے کا اشارہ دے دیا وزیر سہت کہتی ہیں تفریحی سہولیات کھولنے کا فیصلہ بلا شبہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا ٹی ڈی بینک پر سالفید نے ایک مرتبہ پھر آر ایس پیس کھونے کا الزام آئیت کر دیا ٹی ڈی بینک کی جانب سے تردید بھی سامنے آگئی کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مشمیت عدد 13,34,108 تک جا پہنچی ہے محلی کورونا وارث سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 34,5,000 سے تجاوز کر گئیں جبکہ متاثرین کی تعداد 16,43,000 سے متجاوز سمندری طوفان تاؤتے بھارت کے ساحل سے جا ٹکرایا 21 افراد ہلاک ہو گئے 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے تباہی مچا دی جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینوں کے خون سے رنگ لیے تو یک صدر کہتے ہیں جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رکم کر رہے ہیں اسرائیلی حملوں میں جام بہاق فلسطینوں کی تعداد 212 ہو گئی امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کی منظوری دے دی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ فروغ کرنے سے خطے میں تناؤں مزید پر سکتا ہے ہیٹلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیر سہت کرسٹین ایلیٹ نے کہا ہے کہ اسٹی ایٹ ہوم آرڈر ختم ہونے کے بعد حکومت تفریحی سہولیات دو جون سے دوبارہ کھولنے جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کنیڈین وزیر سہت کرسٹین ایلیٹ نے کہا ہے کہ اسٹی ایٹ ہوم آرڈر ختم ہونے کے بعد حکومت تفریحی سہولیات دو جون سے دوبارہ کھولے گی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر کے پیش نظر تمام تفریحی سہولیات کو سولہ اپریل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں دو ہفتوں کی مزید توسیقی گئی کوئنس پارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر سہت کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا خیال ہے کہ تفریحی سہولیات پر آئیت پابندی کو اٹھانا فی الحال مناسب نہیں تاہم اس کے باوجود کچھ تفریحی سہولیات جل ہی دوبارہ کھول دی جائیں گی اور این ممکن ہے کہ یہ اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کی میاد ختم ہونے سے پہلے ہی ہو کرسٹین ایلٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کرنا بلا شبہ ہمارے لیے غیر ذمہ دارانہ ہوگا پریمیر ڈک فورڈ نے تفریحی سہولیات کی بندش کا دفع کیا ہے تاکہ نقل و حرکت کو کم کیا جا سکے اور لوگوں کو غیر ضروری مقاصد کے لیے گھر چھوڑنے سے حوصلہ شکنی کی جائے علاوہ عظیب پریمیر ڈک فورڈ نے ہفتے کے آخر میں صحافیوں کو یہ اشارہ دیا کہ اس سال سمر کیمپوں کو کھولنے کی اجازت ہوگی حالانکہ انہوں نے کوئی اضافی تفصیلات پراہم نہیں کی انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ اس میں راتوں رات کیمپ شامل ہوں گے یا صرف دن کے کیمپ شامل ہوں گے کنیڈین ٹی ڈی بینک پر صارفین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کو کھولنے کا الزام آئیت کر دیا گیا ہے تاہم ٹی ڈی بینک کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین ٹی ڈی بینک پر سارفین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کو کھولنے کا الزام عائد کر دیا گیا ہے تاہم ٹی ڈی بینک کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے دو سارفین 64 سالہ بھوپندرہ اور ان کی اہلیہ انیلا نارسے کی جانب سے ٹی ڈی بینک پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہیں اپنے آر ایس پیز سے محروم کر دیا گیا ہے ایک سال پہلے بھی ایک سارف کی جانب سے اسی طرح کی تشویش کا اظہار بھی کیا گیا تھا تاہم بینک نے الزام کو مسترد کر دیا بھوپندرہ اور ان کی اہلیہ علینا نے کہا ہے کہ انہوں نے 1994 میں کینیڈا ٹرسٹ کے توسط سے اپنے آر ایس پیز میں تقریباً دس ہزار ڈالر کی رقم جمع کرائی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ 1996 میں نیوزیلینڈ میں ملازمت کے سلسلے میں انہیں کینیڈا چھوڑنا پڑا اور ریٹائنمنٹ کے بعد جب بینک سے آر ایس پیز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ آر ایس پیز موجود ہی نہیں ہیں متاثرین کا کہنا تھا کہ بینک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ہمارے پیسوں کا اس وقت تک خیال رکھنا چاہیے جب تک ہم اسے واپس نہیں لینا چاہتے محلک وبا کرونا وارث سے کینیڈا بھر میں ہلاکتیں 24,983 ہو گئیں جبکہ 12,41,500 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,34,108 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 24,983 ہو گئیں جبکہ 12,41,500 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,19,576 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,470 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,63,847 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,42 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی صوبے میں 2,19,682 افراد کرونا وائرس سے زیادہ ہے دنیا بھر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 14,30,81,000 سے زائد اور فار کیسز کی تعداد 1,78,18,000 سے زائد ہے بس یہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 16,43,5,000 سے زائد افراد متاثر اور 34,5,682 افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 14,30,81,000 سے زائد اور فار کیسز کی تعداد 1,78,18,000 سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,533 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3,37,47,000 سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,52,28,000 سے زائد ہے اور 2,78,751 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,56,61,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,36,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں 58,81,137 افراد متاثر اور 1,78,12 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 51,27,000 افراد کرونا سے متاثر اور 44,983 خلق ہو چکے ہیں روس میں 49,57,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امروات کی مجموعی تعداد 1,16,575 ہے برطانیہ میں 44,52,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,27,684 اموات ہو چکی ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 44 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,174 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,33,980 تک جا پہنچی ہے بھارتی ریاست گجرات میں سمندری طوفان تاوتے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں 21 افراد حلاق اور متعدد لاپتہ ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی ریاست گجرات میں سمندری طوفان تاوتے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں 21 افراد حلاق اور متعدد لاپتہ ہو گئے عالمی خبر رسائدارے کے مطابق بھارت کو 30 سال کے بدترین سمندری طوفان کا سامنا ہے ایک سو پیچھاسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا طاقتور توفان تاوتے بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرایا تو سمندر میں دس فٹ اونچی لہریں پیدا ہوئیں اور بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا توفان نے کرونا وبا سے نبرد آزمہ بھارتیوں کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا بیجلی منقطع ہونے کے باعث آئی سی او میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاہم وزیر علا گجرات نے ہنگامی بنیاد پر موبائل جنریٹرز فراہم کیے جبکہ کرونا کی شدید علامتوں والے چھ سو سے زائد مریضوں کو دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا توفان کے باعث گجرات کے ساحل علاقوں سے دو لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی جبکہ مختلف حادثات میں ایک کس افراد حلق ہو گئے اور سو سے زائد لاپتہ ہیں لاپتہ ہونے والوں میں اکثریت ماہی گیروں کی ہے جو توفان کے وقت سمندر میں موجود تھے دوسری جانب ممبئی کے سمندر میں دو سو تہتر افراد لاپتہ ہو گئے جن میں اکثریت ماہی گیروں کی ہے بھارتی بحریہ کے دو جہازوں نے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران ایک سو ارتالیس افراد کو باحفاظت نکال لیا ادھر توفان نے کرالہ راجستان اور ممبئی کے ساحل علاقوں میں بھی نقصان پہنچایا ان ریاستوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کرالہ میں پندہ سو مکانات تباہ ہو گئے جبکہ راجستان میں درخت جڑ سے اکھڑ کر گھروں پر گرنے سے کئی افراد زخمی ہو گئے ترس صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ترس صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں ترس صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیا ہے جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رقم کر رہے ہیں اور ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے ترک صدر نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے اسلحہ ڈیل پر دسخت کیے ہیں جبکہ فلسطینی علاقوں میں ظلم و ستم جاری ہے اور خون بہایا جا رہا ہے تاہم امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے 735 ملین ڈالر کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دی دی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے 735 ملین ڈالر کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دی امریکی میڈیا نے بتایا کہ امریکی کانگریس کو اسلحہ ڈیل کے بارے میں رواہ ماہی مطلع کیا گیا تھا تاہم اس بحث کانگریس ممبران اسلحہ ڈیل پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ فروغ کرنے سے خطے میں تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے امریکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق کانگریس کو اطلاع ملنے کے بیس دن کے اندر اعتراض داخل کرنا ہوتا ہے جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی بھی اسرائیل کو اسلحہ فروغ کرنے پر منقسم ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ فروغ کی منظوری جاری تناظر سے پہلے دی گئی تھی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی